Hello friends, I hope you all are doing well سو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مجھے انسٹا پر فولو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں ابھی جا کے فولو کریں جیسے کہ آپ سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا میرے ٹائٹل سے کہ آج کی ویڈیو ہے بلیک ہیڈز کے بارے میں ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ہماری نوز پہ کوئی وائٹ ہے اور بلیک ہیڈ نہ دیکھے اور ہماری نوز بلکل اسی طریقے سے شائن کریں سو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا افورڈیبل پروڈکٹ شیئر کروں گی جس سے آپ کی نوز بلکل اسی طریقے سے شائن کرے گی سو وہ ایک پروڈکٹ ہے ایو کی چارکول نوز سٹرپ یہ نوز سٹرپ بہت ہی افورڈیبل ہے اس کے پرائس 250 سے 350 کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایزیلی ہر سٹرپے آویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر ٹوٹل پانچ سٹرپس ہوتی ہیں اور یہ ریموو کرتی ہے بلیک ہیڈز کو اور انکلوک کرتی ہے پورڈز کو انسٹینٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیکیجنگ پہ لکھا ہوا ہے فور آل سکن ٹائپس اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کو لائف ریزل شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو ٹرپس اور ٹرکس کیا ہوتی ہیں لگانے کی اور اتارنے کی اس کی پیکیجنگ میں سارے انسٹرکشن لکھے ہوئے ہیں اور یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور یہ کیسے ریموو کرتا ہے ویڈن ففٹین منٹس یہ آپ کی نوز کے سارے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو انسٹینٹلی ریموو کر دیتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے انگریڈینز ایوریٹھنگ is مینشن ایٹ دا بیک اچھا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے فیس پہ کوئی بھی میک اپ ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیں پھر آپ اپنی نوز کو ویٹ کریں پانی سے آپ کو یہ سٹرپ ڈرائ کر کے نہیں لگانی آپ کو پیل آف کرنا ہے سٹرپ کو اپنے ڈرائ ہینڈ سے اور اپنی نوز پہ اس کو لگا دینا ہے اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی بھی ببل یا کریس نہیں بنے اور اس کو ففٹین منٹس کیلئے چھوڑ دینا ہے آفٹر ففٹین منٹس آپ کو اس کو پل آؤٹ کیسے کرنا ہے آپ کو لیف سائٹ سے کرنا ہے دین رائٹ سائٹ سے اور پھر اس کو میڈل سے ہٹانا ہے جب آپ اس ٹرک سے اس کو نکالیں گے تو آپ کے سارے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اس پہ سٹک ہو کر باہر نکلائیں گے اچھا یہاں میں آپ کو اس کے اندر کی پیکیجنگ دکھا رہی ہوں جو کہ سیم ویسی ہی ہے جیسے باہر کی ہے یہاں پر میں آپ کو اپن کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ کو کون سا پارٹ نوز کے کس طرف لگانا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرپ کے پیکیجنگ پہ بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ریموف کرتا ہے اور ڈرٹ اور گریز کو بھی ریموف کر دیتا ہے بلیک ہیڈز کو بھی ریموف کر دیتا ہے اور میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گی کہ ریموف کرنے کے بعد آپ اپنی نوز پہ آئیسنگ ضرور کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹونر آویلیبل ہے تو وہ بھی آپ اپلائے کریں اس سے آپ کی سکن مویسٹرائز ہوگی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ ہی آپ نیچے کی سائیڈ پہ اپنے نوز پہ لگائیں گے ایک سائیڈ ہے یہ آپ کی نوز پہ لگے گی اور وائٹ سائیڈ اوپر رہے گی اب میں آپ کو اس کی ریزلٹ شو کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریزلٹ کیسے ہیں سارے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈ نکل آئے ہیں آپ دیفنیٹلی اس کو ٹرائے کریں اور مجھے اپنے ریزلٹ کامینڈ میں ضرور بتائیں تینک یو فر واشنگ